اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اِذِ يَعْشَ السِّدْرَتَ مَا يَغْشَامًا ذَاغَ الْبَقَرُ مَمَا فَغَى لقد رآ من آیات ربه الكبرہ صدق اللہ مولانا لالی جنازیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلى آل ابراہیم وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ پدن کریم صل على اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفرِ اسرہ جو قرآن کریم کی اسطلاح میں اسرہ کے نام سے تعبیر کیا گیا عم حانی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے لے کر بیت المقدس تک سفرِ میراج علماء کی اسطلاح میں کہتے ہیں پہلے آسمان سے لے کر عرصِ عظیم تک قربان جاؤں پروردگارِ عالم کی ذاتِ اقدس پہ کہ اس نے اپنے اور ہمارے محبوب صل اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظمتیں عطا فرمائے کتنی بڑی شان ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے کتنا بڑا مقام ہے آمنہ کے درِ یتیم صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے عظمت اور محبت عطا فرمائے خدا کی قسم جس قدر سرکارِ مدینہ کا کسی کے دل میں شوق ہوگا ذوق ہوگا محبت ہوگی تڑپ ہوگی سوز و گداز ہوگا عشق ہوگا اسی قدر ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا ایمان کی بنیاد کالی کملی والے کی محبت ہے ایمان کی بنیاد سیدے دعالم روح دعالم فخر دعالم کائنات کا روح دعالم ساری کائنات کا منبع اور سرچشمہ حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے بنو سعاد کے خاندان سے جب جنگِ ہنین ہوا گرفتار کر لیا گیا بے شمار مردوں کو اور عورتوں کو عورتوں نے تیر چلائے صحابہ اکرام کی آنکھوں میں مارے مگر اس کے بعد قبیلِ سقیب کے لوگوں نے ایک ہیلہ تلاش کر لیا مدنی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے عرض کرنے لگی کالی کملی والے میں آپ کی بہن ہوں میں آپ کی ہمشی رہوں آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں میری بہن کوئی نہیں میرے ابا میری والدی میں اپنی امہ کی پیٹ میں تھا کے دنیا سے رخصت ہو گئے یتیم پیدا ہوا میرا بھائی بہن کوئی نہیں عرض کرنے لگی کالی کملی والے دودھ شریک بہن ہوں جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو گودھ کھلایا کرتی تھی میں آپ کی ہمشی رہوں آپ کی بہن ہوں میں سفارس کرنے آئیوں اپنے قبیلہ بنوں سعاد کی ان تمام کو آفاد کر دیجئے آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو ہاتھ آگی کرکی کہتی ہے کالی کملی والے آج تک میرے ہاتھوں سے سون کر دیکھ لو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے میں گودھ میں کھلایا کرتی تھی میں آپ کو سمالہ کرتی تھی آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں میں نشان موجود ہے آپ میری گودھ میں تھے بڑی تھوڑی سی عمر تھی میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی آپ نے میرے کندے میں چک مار دیا مجھے مجلبی کو گودھ میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارس کو منظور فرما کر بن سعاد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا ستر ہزار پرستہ دائی طرف ہے ستر ہزار پرستہ دائی طرف ہے ستر ہزار پرستہ آگے ہے ستر ہزار پرستہ بیچے ہے درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے چاروں طرف نورانی ہے ممہ کا کون ہے کون ہے عرض کیا گیا میں جبریل ہوں ممہ کا تیری ساتھ کون ہے جبریل کہتے ہیں مائی محمدہ اوہ آسمان والوں آہو مجھے مبارک باہت زہدو آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے جرمت میں نورانیوں کے جرمت میں غروں کلمان کی تبصم اور مسکراہتوں میں سامنے پہلے آسمان پر کسریف لے گئے سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں دیدار کے لیے مستاق ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح او میرے بیٹے مبارک ہو میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں صلی اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے دیدار کے مستاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں قربان ہوتے جاتے ہیں جدر سے گزرو سلام ہے جدر سے گزرو درود ہے فرشتے درود پڑتے ہیں سلام پڑتے ہیں ان اللہ تحقیق میں خدا میں پروردگار وملائکہ اور میرے فرشتے یسلونا لنبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے دس درجے بلند کر دیتا ہے دس گناہ محاب کر دیتا ہے دس نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ماں سخاوی لکھتے ہیں اوہ لوگ جو مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا اسی حالت میں موت آجائے قبر کے اندر کیڑے اس کی مئیت کو نہیں کھائیں گے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کسرس سے مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا قیامت کے دل اس کے موں سے ہے کسطوری کی خوشبو آوے گی اہلِ محسر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے موں سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محسر مہک رہا ہے سارا حسر کا میدان موتر ہے یہ کون ہے جو آم ملے گا تم کیت گاہ کرتے تھے یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے تم خرافات بکا کرتے تھے تم بکواس کیا کرتے تھے یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے اسے وقت بھی چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں پچاس ہزار خال کے پیاس والے دن میں میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوزے کوسر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا مقدر ہمارے مارے کتنا ہی بتاؤ کتنا ہی سمجھاؤ اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے کاروباری باتیں کرتے کرتے یوں مو پھاڑ کر سو جائیں گے یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں کیا کمال تھا ان حضرات کا سیدنا امیر 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی سیدہ امی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدا پائی ابو سفیان کا لگتے جگر جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے جس گھر کی عورتوں کے عقیدے کا یہ حال ہے ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے مدینہ پاک میں اپنی بیٹی سیدہ امیر حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لئے آئے بیٹی سے ملنے کے لئے آئے جب حجر مبارک کے قریب آئے اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو شہنشائے کائنات کی کیا زندگی تھی جرواز پہ ابو سفیان کو باپ کو دیکھا ہے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس بستر پہ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام پرمایا کرتے تھے ابو سفیان نے دیکھ لیا کہنے لگا بیٹی بے عدب ہو گئی ہو گستاخ بن گئی ہو اببہ نہیں لوگ اپنے اببہ کے لئے بستر بچھایا کرتے ہیں تم نے لپیٹ کے رکھ دیا سیدہ امہ حبیبہ کہتی اببہ جان اس گھر میں آ کر میں نے عدب کرنا سیکھ لیا ہے او میرے اببہ میں تمہاری بیٹی ہوں میں اپنا دوپتہ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں میں اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں اور یہ بات مم سے مم سے ہو نہیں سکتی کہ بستر نبی پاک کا ہو اور اببہ مشرک ناپاک کا پھر کے نیچے بچھا دیا جائے جس گھر کی عورتوں کا یہ عقیدہ ہو مردوں کا کیا حال ہوگا کمال برائش کا ہے سیدنا امیر مہاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے دل میں فرماتے ہیں او لوگو وہ سونے کی ڈبیا لے آؤ جس میں میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں او لوگو جب میری غسل سے فارغ ہو جاؤ جب میری کفن سے فارغ ہو جاؤ یہ میری آقا کے ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا صحابہ کا عقیدہ دیکھو صحابہ کا ایمان دیکھو سیدنا امیر مہاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں او لوگو میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں قیامت کا میدان ہوگا حشر کا میدان ہوگا رب العالمین کی عدالت ہوگی اللہ پاک پوچھے گا میری مہاویہ دنیا سے کالا میں عرص کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک شک ڈال دیا کرتے ہیں او میہاں توانکو پتہ نہیں اے اتو اتو منیندل بچوں نہیں منے دے اندازہ اللہ اکھا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے بچوں کو بڑھنے نے انہاں نے ساڑھے بچوں وڑھ کے بھی لیکھ لیا کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے ایک ایسا رومال سنو ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغہ مبارک آپ کی پینہ ہوا استعمال کردہ کپڑا جس رومال میں ایک ہزار سال تک لپٹا رہا وہ رومال ہمارے دار العلوم جوبند کے خزانے میں سوننے کی ڈبیاں میں رکھا ہوا ہے یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھیس ہو تھی جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے یہ حضرت علی کا پنجا ہے یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے یہ حضرت حسن کا تیر ہے یہ امام حسین العابدین کا گھوڑا ہے تمہارے پاس کہاں سے آگئی ہے جھوڑ کے پیچھے لگتے ہو بکواس کے پیچھے لگتے ہو ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے کیا تبوت ہے کہ یہ کانک امری والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں امامداری سے بتاؤں مسجد میں بیٹھے ہو وضو کے ساتھ بیٹھے ہو یہ الحمقزے لے کر ونناس تک سارے قرآن میں شبو ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں اللہ پاک نے نادل فرمایا جبریل امیل لے کر آئے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی کوئی صورت کوئی آیت کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار 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 آدانہ کیا ہو فرض نمازوں میں حضور نے یہی قرآن پڑھا تاجد کی نمازوں میں پڑھا عوابین کی نمازوں میں پڑھا بیعت کے تلاوت فرمائی کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی رات کو تلاوت فرمائی دن کو تلاوت فرمائی اس قرآن میں تو کوئی برکت نہیں جانتے آپ لوگ میں بھی شامل ہوں کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنے زبان مبارک سے جس کو جبریل جس میں کئی برکتیں ہیں کلامِ خدا ہو زبانِ مصطفیٰ ہو لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو اس میں برکت نہیں اگر کوئی یوں یہ ہے کہ جنڈہ لے کے چل پڑتا ہے دول بجاتا ہوا وہ جنڈہ برکت والا بن جاتا ہے اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں آج ہی صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک عید قرآن کی سیکھنا سو رکعت نفلوں سے بہتر ہے ایک دین کا مسئلہ سیکھنا ایک ہزار رکعت نفلوں سے بہتر ہے اب میں آپ کو چس طرح سمجھاؤں یہ جو دنیا دار لوگ ہیں سیکلوں پہ سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گن گناتے ہیں نا اپنی آواز ملاتے ہیں گنڈریوں کی آواز کے ساتھ قربان جاؤں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے جن کی زبان فاروق آزم کی زبان سے مل جائے جن کی بولی عثمان زنرین کی بولی سے مل جائے قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی زبان نے عدا کیا نبی کی زبان نے عدا فرمایا جبریل نے پڑا صدیق نے پڑا فاروق آزم نے پڑا عثمان زنرین نے پڑا علی مرتضی نے پڑا حسین نے پڑا حسن نے پڑا تمام صحابہ تمام اہلِ بیت ازوادِ متحرات نے پڑا خدا کی قسم فاطمہ تزہرہ پڑھتی بھی جاتی تھی چکی بھی چلاتی جاتی شیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ آنکھ بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو شیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آنکھ بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو سیدہ خدیجہ سیدہ عشاء صدیقہ سیدہ حفظہ ام حبیبہ ام سلمہ سیدہ محمونہ جوائریا تمام ازوادِ متحرات نبی کی چھت خوبیوں کی ساتھ بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو اللہ مسید عبدالقادر جلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو اس پر اعتقاد نہیں جمتا یہ بات میں نے اس لیے لیے لمبی کی اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں جب چھٹے آسمان پہ گئے تصریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک ترخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں کہ بزرگ آسمانوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے یہ چھوٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا یہ جوام ملا کالی کملی والے باز اے بچے نے ایک سپارہ پڑھا موت آگئی دس سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آگئی بیس سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آگئی ماندین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پرگرام تھا استاد کا پورا کرانے کا پرگرام تھا بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لئے تھا موت نے وقت نہ دیا اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کے امتیوں کے بچوں آؤ تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرص پہ کیا تھا آؤ اس کو مکمل اور ختم عرص پہ کر لو وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے اور جواب ملا کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہا ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے تھنڈی نہ ہو جائے گی صدرت المنتعا پہ ساتھ میں آسمان پہ پہنچ گئے جبریلی امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں ساتھ نہیں چلتے فرمایا آؤ نا آجے چلو میری ساتھ آؤ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں میری سراد آگئی آپ کی سراد شروع ہے میرا بادر ختم ہے آپ کا شروع ہے میری انتہا ہو گئی آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے میرا انجام آ چکا آپ کا آغاز ہونے لگا ہے تُو تو نوری فرشتوں کا سردار ہے تجھے کیا ہوا آگے چل آگے بڑھ کس دور تو میری ساتھ چل شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے بڑا جی بندہ سے نقل کیا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کے اے حاملے وہی برتر خرام تُو دردوستی مخلصم یابتی اینا نمزہ صحبت چرا تابتی او آجا عمرہ عمرہ کو ساتھی ہے ہمیشہ کا تُو ساتھی ہے آنے جانے والا ہے جا کے مجھے لائے ہے میرا ساتھ نہ چھوڑ آ میری ساتھ آجے چل جبریل کا تَ بَقُبْتَا فُرَا تَرْمَجَا لَمْنَمَانْ مَمَانْ دَمْكِ نَیْرُوِئِ بَالَمْنَمَانْ اگر یک سَلِمُوئِ بَرْتَرْبَرَمْ فَرَوْغِ تَجَلَّا بَسُوْسَدْبَرَمْ اوکالی کملی والے اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا میں آگے نہیں چل سکتا ہم دازہ لگاؤ مسئلے ہلو رہے ہیں میراج والی رات میں نوری کہتا میں آگے بڑھ نہیں سکتا سید البسر آمنہ کا لگتے جگر سیدہ شاہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے فرما تیری ابتدا ہے میری انتہا ہو گئی ستر ہزار نوری پردے اٹھتے چلے گئے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی گئی ہے کوئی وحشت نہیں کوئی خوف نہیں فرمایا وَالنَّجْمِئِ اِذَا هَبْآَا مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَبَائِنْ هُوَا إِلَّا بَحْيُّوْا مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراج شریف کے بارے میں جو گستوں میں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ بن ذالک جھوٹ نہیں فرمائی آتمان نوکتہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو کیوں میں نے تو مرنا ہے میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی درکار ہے میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی جھوٹ بول کر میں اپنی آقبت کو برباد کیوں کروں عرص عظیم پہ پہنچ گئے قرآن کریم کا اللہ اور مصطفہ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمال کے درمیان اللہ ہم یہاں بھی بے نیاز ہے اس لئے تو بکانا قاب قوسین او ادنا کا نفذ لاکر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفہ کریم اور خدا ایک ہو گئے فرمایا یہ آدمت ہے وہ معبود ہے یہ ساکت ہے وہ مسجود ہے وہ دینے والا یہ لینے والے حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں جھونی میری بھی تنگ نہیں اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں وہ دیتا نہ تھکا میں لیتا نہ تھکا اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے آئے میرے محبوب آگئے ہو جی ہاں اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفات ہے رسے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے اسی کو کہتا برات تھکے رب رب بھی رہے جبریل بھی آگے جا نہ سکے رب ادن حبیبی منی کہے آجا 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 رب ادن حبیبی منی کہے تیری قرب خدا کا کیا کہنا کالی کملی والے آجا آجا اللہ 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 اللہ